اسلام علیکم اس میں سینٹرز میں مجھے نہیں پڑھایا گیا تو ابھی میں دوبارہ سے وہ دینا چاہتی ہوں ٹیسٹ تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے وہ سوال ہر بچے کا ہے اگر آپ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں تو یہ ہر بچے کے اندر یہی سوچے کہ مجھے یہ چیزیں کیسے کرنی ہیں تو اس چیز کو اگر آپ کو کرنے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ہوں پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اندر سے جو بیسک ڈیسارڈرز ڈیزیز ہے وہ قتم کرنی ہے اس کو ہم بولتے ہیں لیک آف کلیریٹی یعنی لیک آف کلیریٹی جو ہے وہ بچے کو بالکل آگے نہیں جانتے تھی کیونکہ اس کو پوری انفارمیشن نہیں ہوتی اس فیلڈ کے بارے میں جب آپ کو کسی فیلڈ کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں ہوتی تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں لیک آف کلیریٹی بولتے ہیں لیک آف کلیریٹی کا مطلب ہے کہ آپ اگر انجینئرنگ میں جا رہے ہو میڈیکل میں جا رہے ہو تو اس کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن نہیں ہے آپ نے بس سینٹر جوائن کر لیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ این ایم ڈی کیٹ میں کتنی یونیورسٹیز ہیں این ایم ڈی کیٹ میں کتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کتنی سیٹس ہیں اور کوٹا بیسز کتنی سیٹس ہیں تو یہ آپ کو پوری انفارمیشن لینی چاہیے اس کے بعد وہاں پہ کون کون سے چپٹرز این ایم ڈی کیٹ میں پڑھائے جاتے ہیں بائیلوجی کے کون سے چپٹر پڑھائے جاتے ہیں این ایم ڈی کیٹ میں کیمسٹری کے این ایم ڈی کیٹ میں فزکس کے کتنے چپٹر پڑھائے جاتے ہیں تو یہ آپ کو پوری انفارمیشن پہلے کلیکٹر نہیں چاہیے اس کے بعد آپ اس چیز میں قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور اس کے لئے بیسک ریزن ہوتا ہے ڈیٹا کلیکشن سب سے پہلے آپ نے پچھلے سال جو گلتی کی اس سال وہ گلتی نہ کریں سب سے پہلے کیا کریں آپ نے جو این ہے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے این ایم ڈی کیٹ اور این ایم ڈی کیٹ یہ ایک سائنٹیفک میتھرڈز ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے فائیو سینس کا استعمال نہیں کروگے تو کسی بھی ایسی فیلڈ میں چلے جاؤگے تو آپ اس میں ناکام ہو کریا ہوگے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایم ڈی کیٹ اور این ایم ڈی کیٹ کے بارے میں ڈیٹا کلیکشن لینی ہے ریسرچ کرنا ہے آپ کے پاس موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے اور دوسری بڑی بات کہ این ایم ڈی کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کیا ہوتا ہے میڈیکل ڈینٹل کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے نیشنل ایم ڈی کیٹ میڈیکل ڈینٹل کالیج یعنی دونوں میڈیکل ایم ڈی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے جو لوگ ڈاکٹر کے خواہش ہوتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈینٹل سرجن بننا چاہتے ہیں بیچراب میڈیسن اور بیچراب سرجری بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ ہر سال جو ہے یو ایچ ایس یونیورسی آف ہیلت سائنس لاہور کنڈیک کرتی ہے اور یہ پرونس لیول پہ بھی ہوتا ہے اور یہ پاکستان میں نیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ جو پروسس ہوتا ہے وہ کون کنڈیک کراتا ہے یہ ٹیسٹ پروسس کنڈیک کراتی ہے یو ایچ ایس یونیورسی آف ہیلت سائنس لاہور تو یونیورسی آف ہیلت سائنس لاہور جو ہوتی ہے وہ جنرلی طور پہ یہ کورسز کے پوری ڈیٹیلز جو ہوتی ہے پی ایم سی کو اپ ڈیٹ کرتی اور پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی ہر سال اپنی کورس لائن کی اناؤنس کرتی ہے جیسے کہ ابھی دو ہزار بائیس اور ٹیس کی جو انٹری ٹیسٹ ہوگی اس کا کورس لائن یو ایچ ایس نے اور پی ایم سی نے آلریڈی دے دیا ہے کہ آپ نے بچوں کو دس دس چپٹر کروانے یعنی دس فیزکس کے دس کیمیسٹری کے دس بائیلوجی کے اور پانچ پرسن اس میں انگلیش انہوں نے ایڈ کر دی ہے اور یہ کورس دو سو اور یہ جو کورس ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے اور یہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ دو سو ایم سی کیوز کے بیسس پہ ہوگا اور اس میں جو جتنی پرسنٹیج آپ کی ہوگی مثال کے طور پہ اور یہ بھی نہ رکھیں کہ میرا ایک گریٹ نہیں ہے تو میں سیلیکشن نہیں ہو پائے گا بی گریٹ ہے تو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ نے جس یونیورسٹی میں اپلائے کر رہے ہو یہاں میڈیکل کا ٹیسٹ اب دے رہے ہو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی الیجبلیٹی کرائیٹیریہ دیکھنی ہے تو میڈیکل کی جو الیجبلیٹی کرائیٹیریہ ہوتی ہے وہ سکسی پرسنٹ ہوتی ہے اس سکسی پرسنٹ الیجبلیٹی کرائیٹیریہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے پی ایم سی کا جو ہوتا ہے اب ہو رہا ہے اس کو آپ نے پورے طریقے سے جو ہے نا پاس کرنا ہے اس میں اچھی مارکس لانی ہے اس میں اچھی مارکس لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو اور پی ایم سی کا جو کورس لائن ہے اس کو پڑھیں سب سے پہلے آپ نے جو دس دس چپٹر بائی لوجی اور کیمیسٹری فیزک کے دیئے گئے ہیں اس چیز کو کنڈیک کریں اس کو سٹیڈی کریں اور سمجھیں اس کے بعد جو انہیں انشاءاللہ آپ اگر سینٹر پہ نہیں بھی جانا چاہتے تو ہنڈر پرسنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ گھر بیٹے بھی اچھی تیاری کر سکتے ہو انٹری ٹیسٹ کے کیونکہ انٹری ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کے فرسٹیر انٹر بیسس پہ ہوتا ہے کیونکہ جو ابھی سے آپ پڑھ رہے ہو اسی چیز پہ بیسس پہ ہوتا ہے پر اس میں جو ہوتی ہے کلیکشن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے کہ ابھی انہوں نے دس دس چپٹر دے دی ہیں پر دس دس چپٹر جو ہوتے ہیں وہ سیم فرسٹیر انٹر سے نہیں ہوتے ہیں اس کی جو کلیکشن ہوتی ہے وہاں سے ہوتے پر اس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ نے یارہ ہزار ایم سی کیوز کا ایک سیلیبس ملتا ہے وہ آپ نے پڑھنا پڑتا ہے اس میں سے آپ کو دو سو ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کو ہر سال اپلائک ایو ایچ ایس ہر سال اپنی پراؤنس لیبل پہ یہ کورس لائن اپنی بیجتا ہے اور وہ آپ کو کورس لائن خریدنی چاہیے اگر آپ کو وہ نہیں مل رہی تو آپ مجھے ایمیل کر دیجئے گا میں آپ کو ایمیل کر کے وہ چیزیں آپ کو سینڈ کر دوں گا کوئی ایشیو نہیں ہے میری ایمیل جو ہے آپ کے پاس already available ہے اور دوسری سب سے اہم بات آپ نے lack of clarity ختم کر دیں اگر آپ اس بار ٹیسٹ